گمرا 249 اسی تک ادو میں گاڑی کے رمانگی کا وقت ہو گیا تھا ہمارے بیٹھنے کے چند منٹ بعد گاڑی حرکت میں آ گئی ڈبے میں بے تہاشا رشت تھا ہمارے پاس بھی بس اتنی ہی جگہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے سفر کر سکیں چنانچہ ہم نے سکھار ایکسپریس کو اس دڑبے میں ایک ہی انداز سے بیٹھے بیٹھے صبح سات بجے کے بعد شہر کراچی کو جاچ ہوا کراچی کینٹ ریلوی سٹیشن پر ہم نے اس قیدے با مشقت سے نجات حاصل کی اور اسٹیشن کی امارت سے باہر نکل آئے باہر نکل کر شرافت علی بولا ادھر زریک معقول سے ہوتل ہے ہم وہاں چل کر ناشتہ کرتے ہیں میں وہیں سے گھر پر فون کر کے دوسری گاڑی بھیجنے کے لیے کہہ دوں گا جب تک ہم ناشتے سے فارغ ہوں گے ڈرائیور گاڑی لے کر آ جائے گا میں نے کہا خامخاص غریب کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے یہاں بے شمار ٹیکسیاں موجود ہیں ہم کوئی ٹیکسی پکڑ کر چلے چلیں گے اپنی کار نہیں ہوگی تو کیا گھر کا راستہ بھول جاؤ گے تم نہیں یار احتیاط کا دامن تھامے رہنا چاہیے ہمیشہ بعض وقت ایک بظاہر معمولی سی غلطی کسی بڑی مسئیبت کا سبب بن جاتی ہے ہم جیسے لوگوں کو تو بہت پھوک پھوک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ بات سمجھ بھی نہیں ایشرافت علی ٹیکسی میں جانے میں کونسی غلط بات ہو سکتی ہے تم نے یہ بات نظر انداز کر دی جلانی کہ اس وقت ہمارے حلیے اتنے خراب ہیں کہ اس حلیے میں ہم متعبس طپے کے افراد بھی نہیں لگ رہے ہیں اب اگر ہم ٹیکسی کے ذریعے اپنے گھر پر پہنچے تو یہ بات ٹیکسی ڈرائور کے لیے بڑی حیران کن ہوگی اس حلیے میں وہ ہمیں کہیں بھی پہنچانے پر کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا لیکن وہ مجھے ایک آلی شان کوٹی اور تم دونوں کو جدید ترس کے بنگلے پر اتارنے کے بعد کبھی بھولانے ہی سکے گا اسے یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی پھر اگر کوئی ہمارے بارے میں تفتیش کرتا وہ اس تک جا پہنچا تو وہ بات ثانی ہماری نشاندہ ہی کر کے اسے ہم تک پہنچنے کی راہ بتا دے گا کیا یہ بات ہمارے لیے نقصاندے نہیں ہو سکتی اس کی بات سن کر آبی حیرانی سے بولا یار شرافت علی تو تو بڑا ہی سمندر صفت آدمی لگتا مجھے اتنی گہرائی میں جا کر تو سوچتا ہے تجھے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ تو اتنا احتیاط پسند ہے ہم تینے کھوٹل میں جا بیٹھے شرافت علی بیرے کو ناشتہ لانے کا کہہ کر کاؤنٹر پر گاڑی کے لیے گھر فون کرنے چلا گیا اس کے جانے کے بعد آبی بولا یار جی لانی یہ تو نے اپنے آپ کو کس راندن میں فسا لیا ہے یہ اتنی بڑی بڑی تنظیمیں اور عالی پیمانے کی بین الاقوامی ساجشیں یہ ہمارے بس کی بات کہاں ہے یار جی اتنی بڑی بڑی چکی کے پارٹوں کے درمیان ہم کہیں پسکر ہی نہ رہ جائیں تو نے غلط نہیں کہا اس کا امکان تو نوے فیصد ہے مگر یہ میرے اختیار کی باتیں تو نہیں ہیں یہ مسئبت میں نے خود ہی تو اپنے گلے نہیں لگائی بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب لگتا ہے کہ اس مسئبت نے خود آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا ہے اور اب وہ کمبل ہو گئی ہے اسی وقت شرافت علی فون کر کے واپس آ گیا ناشتے کے دوران ہم نے کوئی گفتگو نہ کی ناشتے سے فارغ ہو کر ہوتل سے باہر نکل کر ہم سڑک پر آئے تو ایک سفید کرولا کار ہمارے نزدیک آ رکی اس کی ڈرائونگ سیٹ پر لزی کو بیٹھے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئیں لزی نے مسکرہ کر شوق نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھولا آئے جناب علی بیٹھیں اندر جلدی سے حیران تو آپ یہاں بیٹھ کر بھی ہو سکتے ہیں میں بالکل منع نہیں کروں گی مگر تم یہاں کیسے پہنچ گئی اس وقت تمہیں کس نے خبر دی ہمارے آنے کی آپ گاڑی میں بیٹھیں تو سہی سوالات بیٹھنے کے بعد بھی کیا جا سکتے ہیں آپ بھی بیٹھ جائے آبی صاحب اس نے آبی کا مخاطب کر کے یقبی سیٹ کی طرف اشارہ کیا میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا یہ شرافت علی کیسے یہیں چھوڑ کر جاؤ گی ان کی گاڑی بھی موجود ہے یہاں آپ ان کی فکر نہ کریں یہ بھی آ جائیں گے لیزی نے مجھے مطمئن کر کے شرافت علی سے کہا تمہارا ڈرائیور گاڑی لے آیا ہے تم اپنے گھر پہنچو میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں جی بہتر مدام آپ لوگ جائیں اب میں شام کو آپ سے ملوں گا جلانی لیزی نے گار آبی کے بیٹھتے آگے بڑھا دی آبی بولا جلانی یہ میم صاحب کون ہے بھئی تعرف تو کرا دے اس سے میرا میں نے ہستے بھی کہا اوے کیسا کڑ مغاز ہے تو میں نے تجھے بتایا نہیں تھا لیزی بیگم کے بارے میں اوہ اچھا تو یہ ہیں وہ امریکہ بہدر کی امپورٹرٹ تیری لیزی خانم یعنی میری نصف آبی لیزی کے نقری قہ قہنے جیسے فضا میں نقمیں بکھیر دیئے وہ بولی یہ نصف والی بات آپ نے خوب کہیا آبی صاحب مگر یہ کیا سوچے آپ کو وہ دیکھے نا جی آپ نے میری یار جیلانی سے عقد تو نہیں کیا نا بھی صرف اقراری کیا ہے یعنی اس کی نصف بہتر بننے کی حامی بھری آپ نے ابھی چنانچہ میرا رشتہ بھی آپ سے بھی عدو رہی ہے کچھ غلط تو نہیں کہا نا میں نے نا جی بالکل غلط نہیں کہا آپ نے میں تو حیران ہوں آپ کو رشتوں کی اتنی اچھی بہچان ہیں لیزی نے مسکراتے ہوئے کہا میرے ذہن میں ایک ہی سوال چپ رہا تھا لیزی کو یہ کیسے بتا چل گیا کہ ہم لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں وہ این وقت پر یہاں کیسے پہنچ گئی میں نے اسے سوال کیا لیزی تم نے مجھے بتائے نہیں تمہیں ہماری اس وقت یہاں موجودگی کا علم کس طرح ہوا اوہو آپ یہ بات بھول نہیں سکے اب تک آخر میں نے آپ کو جیون ساتھی کے دور پر منتخب کیا ہے میں آپ کی طرف سے غافل تو نہیں رہ سکتی آپ کی سلامتی کے لیے آپ کے بارے میں ہر وقت باخبر رہنا ضروری ہے میرے لیے آپ جیسے دلوار کی دھار پر چلنے والے آدمی کی زندگی ہر لمحہ دعو پر لگی رہتی ہے ایسے میں کیا یہ میرا فرض نہیں ہے کہ میں آپ کے ایک ایک پل کا حساب رکھوں کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں کہاں کہاں اور کنکن حالات سے دو چار رہوں گزشتہ دنوں ہاں کیوں نہیں میرے پاس آپ کے ایک ایک لمحے کی مصروفیات کا حساب موجود ہے اس نے کہا اور کراچی سے شکارپور تک جو واقعات ہمیں پیش آئے تھے ان کی پوری تفصیل ہمیں سنا ڈالی اب بتائیں کیا میری معلومات غلط ہیں کوئی کمی رہ گئی ان میں آبی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا کمال ہے بھئی اس سے تو یوں ظاہر ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے آس پاسی موجود ہو میں نے کہا ہمیں کسی بھی لمحے یا احساس تک نہ ہو سکا کہ کوئی ہماری مسلسل نگرانی کر رہا ہے لزی ہستنے لگی آبی بولا پھر تو ہمیں آسیا کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے آپ کی آدمی اس کی بھی نگرانی کر رہے ہوں گے وہ بولی مجھے افسوس ہے ایسا نہیں ہو سکا بابا صاحب نے جن لوگوں کو آپ کا خیال رکھنے اور ضرورت کے وقت مدد کرنے کی ہدایت کی تھی انہیں آسیا کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا لہٰذا جب وہ جیپ لے کر لاشاری کی حویلی سے نکلی تو کسی نے اس کا خیال نہ کیا وہ وہاں سے نکل کر کہاں گئی اس کا کوئی علم ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے لزی ہم نے سیدھی جمشید روڈ کے اس ونگلے میں لے گئی جو شرافت علی نے ہمارے سپورٹ کر رکھا تھا دربان نے گیٹ میں داخل ہوتے اطلاع دی کہ چند منٹ پہلے بسٹا جیرارڈ کا فون آئے تھا اس نے پیغام چھوڑا کہ لزی جلدہ جل بابا صاحب کے آستانے پر پہنچ جائے یہ بیغام سن کر میں آپی کے ساتھ وہیں کارس اتر گیا میں نے لزی سے کہا ٹھیک ہے اب تم بابا صاحب کے آستانے پر چلی جاؤ وہ اسی وقت گاڑی بیک کر کے باہر نکل گئی اس کے جانے کے بعد میں نے دربان کو ہدایت کی دیکھو ہم لوگ غسل کر کے آرام کریں گے اور جب تک نیند پوری کر کے اٹھنا جائیں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے بیگن صاحبہ واپس آئے تو انہیں بھی بتا دینا کہ ہماری نیند خراب نہ کریں کوئی فون آئے تو کہہ دینا گھر پر کوئی نہیں ہے جی بہت اچھا صاحب جی کل کوئی زہیر احمد صاحب آپ کو بار بار فون پر پوچھتے رہے تھے ان کو میں نے یہی بولا ہے کہ صاحب لوگ گھر پر نہیں ہیں کدھر گئے ہیں ہم کو کچھ نہیں پتا رات بارہ بجے تک وہ فون کرتا رہا تھا اچھا بیگم صاحبہ کو بتا دیتے تم نے اس فون کے بارے میں ان کو کیسے بتاتا صاحب وہ تو کل صبح ادھر سے گئی تھی تو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ واپس آئی ہیں اچھا تو کل تمام دن اور رات بھر وہ یہاں نہیں رہی کمال ہے پھر کہا رہی تھی وہ میں نے قدر حیرت سے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں صاحب ایسے سنا ہے صاحب جی یہ میم صاحب لوگ جو ہے بڑی بے وفا ہوتی ہے اس پر ہمارے لوگوں کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکل بھی یوں آپ مالی کا جناب ہم آپ کو کیا بول سکتا ہے وہ سیدھا سادھ آدمی یہی سمجھے تھا کہ لزی میری بیوی ہے اور وہ میری غیر حاضری میں مجھ سے بے وفائی کی مرتقب ہوتی رہی ہے میں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھو تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے جب تک کسی کو اپنی آنکھ سے برائی میں مبتلا نہ دیکھو میز اندازہ لگا کر اس کے بارے میں کوئی بات مو سے نہیں نکالنا چاہیے سمجھ گئے نا میری بات اب جاؤ گیٹ بند کر کے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ میں آبی کے ساتھ بنگلے میں آ گیا آبی بولا یہ دربان شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ لزی تیری بیوی ہے ہاں یہی خیال ہے اس کا بیچارہ سیدھا سادھا آدمی ہے لزی کو گھر سے غائب دیکھ کر یہی سوچا ہوگا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے پھر چھوڑو ان فضول باتوں کو اس رات اور دن کی بھاگ دار نے مجھے تو تھکا کر رکھ دیا ہے میں اب غسل کر کے سونے کے لیے جا رہا ہوں تو بھی چل جائے ساتھ والے کمرے میں میں نے اسے اپنے بیڈروم کے برابر والے کمرہ دکھاتے ہوئے کہا کمرے میں اٹیچ بات موجود ہے جا کر غسل کر لے اور بستر میں گھنس جا تو بھی تیری حالت بھی مجھ سے کچھ کم خست اور خراب نہیں ہے وہ بولا مجھے تو تو اب فردوسی بیگم کے مر قدمی چلا جانے دے میں وہاں سکون سے اپنی نیند پوری کر سکوں گا کیوں بھئی یہ چکر کیا ہے کیا اس تقریم احمد کی جانشینی کے خواب تو نہیں دیکھنے لگا توں نہیں یار تو غلط سمجھا تقریم احمد کی جانشینی تو تجھے ہی زیب بیتی ہے تیری بڑی یاری ہے اس سے تو پھر ایسا کیا ہے وہاں جس کی کشش تجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے بڑا بدزوق ہے تو تو سالے وہ گلو گلزار بیگم یاد نہیں رہی تجھے کوئی اتنی آسانی سطح نہیں مل سکتا اس کو ہاں یہ بات تو ہے پر تجھے یہ پتا ہے کہ ایک بہت بڑے افسر نے اسے اس فلیٹ میں لے جا کر سجائے ہوا ہے اگر اسے بھنک بھی مل گئی تیری تو وہ تیرا حشر نشر کر دے گا کیا کہتا ہے تو وہ وہاں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے میں نے تو کسی آدمی کا سایہ تک نہیں دیکھا اس کے فلیٹ میں اچھا اور فردوسی نے بھی کچھ نہیں بتایا تجھے اس کے بارے میں حیرت کی بات ہے یہ میرا خیال ہے اس نے تیری نگاہوں کے زاویے کو نہیں سمجھا ہوگا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے تجھے اس میں دلچسپی لینے سے روکنے کی خاطر کوئی کہانی گھڑ دی ہو اسے ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ خیال کیسے ہے تیرے دل میں میں نے پوچھا اس لیے کہ میں نے اندازہ لگایا ہے وہ تجھے تقریم احمد کی جگہ دینے کا رادہ رکھتی ہے آپ ہی مسکراتے بھی بولا ایسی بےوقف نظر تو نہیں آتی وہ مجھے جانبوچ کر کوئی بھی کوئے میں چھلانگ لگانا پسند نہیں کرتا یوں بھی تیرا اندازہ درست ہو یا غلط تیرے لیے احتیاط ہر حال میں لازم ہے تجھے ہر اس راستے سے بچ کر گزرنا ہے جہاں تیری آزادی کو خطرہ ہو ہاں یہ بات تو تیری ٹھیک ہے کسی حد تک جیلانی احتیاط کا دامن بہرحال ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے بس تو پھر چلا پدھر چلا جا اس کمرے میں اور اپنے آپ کو تازہ دم رکھنے کی کوشش کر امن و امان ہمارے مقدر میں لکھے نہیں گئے ابھی فرصت کا جو لمحہ میں اثر آ جائے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے میں میں نے اسے کمرے میں دھکا دے کر دروازہ پھر دیا حلیہ میرا نہایتی خراب اور خستہ تھا مگر مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں تھی کہ میرے لیے کوئی نئی اور اہم بات نہیں تھی میں اکثر اس سے بھی زیادہ بری حالت میں پھرا کرتا تھا میں نے الماری سے لباس نکالا اور غسل خانے میں جا گھسا نیم گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد جسم حاصل ہلکہ پھلکہ محسوس ہونے لگا ناشتہ میں اسٹیشن کے قریب ہوتل سے کر لیا تھا اسی لئے غسل کرنے کے بعد میں سیدھا بستر میں جا گھسا دو پہر ڈھل چکی تھی جب آبی نے مجھے جھنجوڑ کر بیدار کیا میں نے نین سے بوجل آنکھیں کھولے بغر دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے کہا کون ہے بھائی کیا مصیبت آگئی ہے سونے دے بھائی زلزلہ تو نہیں آگیا ہے نا کوئی اے زلزلہ ہی آگیا ہے تو اٹھ کر باہر تو چل میرے یار بڑی مشکل سے روکا ہے میں نے اسے دیر کر دی تو وہ زلزلہ خان ادھر ہی گھسائے گا اٹھ یار جلدی کر مجھے ابھی کیا آواز سنائی دی میں نے ایک دن چونک کر آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گیا کیا کیا رہے کس زلزلہ خان کے گھسانے کی بات کر رہے تو پتہ نہیں یار میں تو حیران ہوں کس کس جنگل کے جانوروں سے دوستی لگا لیے تونس دوران میں تو جانتا تک نہیں ہوں اسے یوں لگتا جیسے بندرابن سے نکل کر سیدھا ادھر ہی بھاگا چلایا ہے جی تو چاہتا اس کے گلے میں رسر ڈال کر کسی کھونٹے سے بان دوں پھر پوچھو اب بتا کس جنگل کا بھاگا وہ جانور ہے تو میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا ایک تو تیری زبان کے بریک ہر وقت فیل رہتے ہیں جب چل پڑتی ہے تو رکھنے کا نام نہیں لیتی میں پوچھتا ہوں کوئی نام بتایا اس نے اپنا نام تو مجھے لگتا رکھا ہی نہیں گیا اس کا پھر وہ بتاتا کیا مجھے پہچان کے طور پر اپنا تعلق زہیر احمد سے ظاہر کرتا ہے کہتا ہے جلدی سے غلام جلانی کو میرے سامنے کر دو نہیں تو کراچی شہر کو الٹ کے رکھ دوں گا یہ زہیر احمد وہی تو نہیں ہے جلانی جس نے میری آنکھوں کے دیئے بجھانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا تھا جس کی قید سے تونے نکالا تھا مجھے اس کے سوا کسی اور زہیر احمد کو تو میں جانتا نہیں ہو اسی کا بھیجاوا لگتا ہے یہ مجھے وہ فون کر کے پوچھتا بھی رہا ہے کل دن بھر دربان نے بتایا نہیں تھا صبح آو دیکھوں تو میں کیا کہتا ہے وہ پسٹول لے لینا اپنا شاید ضرورت پڑ جا اس کی نیند نم میری آنکھوں سے بالکل اڑ چکی تھی میں اور آبی آگے پیچھے ٹرائنگ روم میں داخل ہوئے وہ کمرے میں ٹہلتے میں میرا انتظار کر رہا تھا قط کارٹ میں وہ میرا ہمپلہ دکھائی دیتا تھا چہرے پر گھنی سیاہ داڑی اور لمبی لمبی اوپر کو اٹھی وہی موچے پال رکھی تھی اس نے آنکھوں میں اس کی جنگلی کبودر کی طرح سرخی تھی ہمارے کمرے میں قدم دھرتے ہی وہ ٹہلتے ٹھلتے رکھ کر گہری نظروں سے میرا جائزہ لینے کے بعد غرانے کے انداز میں بولا تمہیں غلام جلانی میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر رکیا ہاں میں ہی ہوں غلام جلانی تم کون ہو کیا کام ہے تمہیں مجھ سے اس بندر کی شکل نے بتایا نہیں تم کو ہم کون ہیں اس نے آبی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کی بات میں آبی کی کھوپڑے اُلڑتی اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے موہ پر الٹا ہاتھ رسید کرتے ہوئے کہا سالے افریقن بن مانس مجھے بندر کی شکل کہتا ہے تو اس طرح نہیں مانے گا شرافت کی زبان سمجھنے والوں اسے نہیں لگتا تو مجھے آبی نے دوسرا ہاتھ گھما دیا وہ جس نے ہماری کچھار میں گھس کر ہمیں للکارنے کی جڑت کی تھی ایسا نہیں تھا کہ آبی سے ایک ہاتھ کھا لینے کے بعد اسے دوسرا ہاتھ مارنے کا موقع فرام کر دیتا چنانچہ اس بار آبی کی حسرت اس کے دل میں رہ گئی اس نے جھکائی دے کر آبی کا بازو پکڑا اور بجلی کسی دیزی کے ساتھ اسے اپنی پشت پر لے کر آگے اُلڑتیا آبی اس کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کے سامنے آ کر چت گرا تھا ہاتھ اس کا اب بھی اس کی گرفت میں تھا آبی کے زمین سے لگتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ مصبوطی سے تھام کر اپنا دایا پاں اس کی گردن پر رکھ دیا مگر آبی نے اسے کسی شدید قسم کی کارروائی کرنے کا موقع نہیں دیا وہ لیٹے ہی لیٹے اپنے نشتے دھڑ سے اوپر اُشلا اور دونوں ٹانگیں اس کی گردن میں ڈال کر اسے پورے زور سے اُلٹ کر زمین پر دے مارا اس کے گرتے ہی آبی تڑپ کر اٹھا مگر اس کے مقابل نے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں ایسی ہی تیزی دکھائی تھی دونوں اٹھتے ہی خوخار درندوں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹے آبی کا خیال تھا وہ نیچے گراوا ہے لہٰذا وہ پوری طرح اٹھنے کے بجائے آگے جھکے ہی جھکے اس پر جا پڑنے کے رادے سے اس کی طرف لپکا تھا اور یہی حکمت عملی اس کے کام آگئی اس کا مقابل زیادہ فرتیلہ تھا وہ سیدھا کھڑا ہو چکا تھا چنانچہ جب وہ دونوں اندھا دھن اپنے اپنے زور میں متسادم ہوئے تو جھکے ہونے کی وجہ سے آبی کا سر پورے زور سے اپنے مقابل کے سینے میں جا گھوسا آبی اسے کسی بھینسے کی طرح رگیت تاوہ آگے بڑھتا چلا گیا اس زوردار ٹکر میں اس کے مقابل کے قدم پہلے ہی اکھار دیا تھے وہ سنبھلنے کی کوشش میں دونوں ہاتھ فضا میں چلاتا ہوا پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگا آبی نے دونوں ہاتھوں سے اس کے شانے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے پیٹ میں دو زوردار ٹکریں اور لگا دی مقابل کے حلق سے چیخ نکل گئی آبی کے اس حملے نے اسے نڈھال کر دیا تھا آبی اسے چھوڑ کر الگ ہوا تو دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑ کر دھورا ہو گیا وہ آبی اسے گھورتے ہوئے بولا ہاں میرے بچے اب جیلانی کے سوال کا جواب تو دے دے تو میں ذرا بھی تعمل نہیں کروں گا میں یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں یہ تو تُو نے دیکھی لیا ابھی اینوسی رمے لیزی کمرے میں داخل ہوئی کیا ہو رہا جنابی آلی پھر اس کی نظر آبی اور زہیر احمد کے بھیجے ہوئے شخص پر پڑی وہ چونک کر بولی یوں لگتا ہے جیسے یہاں گھمسان کا رن پڑا ہے یہ قصہ کیا ہے کچھ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ دونوں لڑے نہیں رہے تھے دراصل کہ زہیر احمد کا پالتو جانور بھونک بہت رہا تھا اسی لئے آبی نے اسے انسانوں کی زمان سے کھانے کی کوشش کی ہے اب دیکھیں کہ ستک کامیابی ہوئی ہے اسے اچھا مگر یہ بھونک کیوں رہا تھا آخر کیا یہ لوگ اپنے اس رستہ میں زمہ جانوں کے انجام سے کوئی عبرت نہیں پکڑ سکے عبرت پکڑنے والے دوسری ہی نسل کے ہوتے ہیں ان کی وہ نسل نہیں ہے آبی ہستے وے بولا بکواس نہیں کرو تم لوگ جانتے نہیں ہوں ہم کو ہمارا ڈسا ودو پانی بھی نہیں مانگتا ایسے ہی تو لوگ ہم کو شیشناک نہیں بولتے ہیں نا جانوں کا بدلہ ہم ضرور لے گا تم سے جلانی کا بچہ بچ کر نہیں جا سکے گا تم ہم سے وہ غصے سے بھڑک کر بولا تو تم جانوں کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہو یہاں وہ بھی جلانی سے تمہارا خیال ہے جانوں کو جلانی نے مارا ہے لزی بولی اس میں خیال کی کونسی بات ہے میم صاحب سب کو پتا ہے کہ جانوں کو کس نے مارا ہے وہ شیشناک نامی سیدھا ہو کر بولا میں نے تنظیہ انداز میں کہا وہ ہوش کی بات کر یار ہم لوگ زنانیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے کبھی اس جانوں کو میں نے نہیں اس میم صاحب نے ٹھکانے لگایا تھا تجھے کسی نے غلط بتایا ہے جو آدمی انگلی لگانے سے مر سکتا ہو اسے ہم لاتی سے نہیں مارا کرتے بک نہیں ہوئے میرا یار اتنا کمزور ایسا موم کا بناوا تھا جسے یہ میم صاحب مار سکے میں تو تیرا بھی جھٹکا کر سکتی ہوں وہ جانوں کے چیز تھا تجھے اگر کرزو میں اپنے اوپر تو آجا نکال لے اپنی حسرت ورنہ خاموشی سے چلا جائے یہاں سے اور آئندہ کبھی دھر آنے کی کوشش نہ کرنا ہمیں بار بار معاف کرنے کی عادت نہیں ہے وہ غصہ سے بولا دیکھو میم صاحب ہم تم کو رسانیت سے بولتا ہے تم ہمارے بیچ پر مت پڑھو عورت ذات کو مردوں کے جھگڑے میں نہیں بولنا چاہیے ہم لوگ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہمیں غصہ مت دلاؤ یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اب دیکھو نا عورتوں سے لڑنے میں تمہاری توہین ہے اور مردوں سے تم مقابلہ کر نہیں سکتے تو پھر چلے جاؤ یہاں سے بکواس مت کرو میم کی بچی میں نے بہت لحاظ کر لیا تمہارا جانوں میرا جگری یار تھا میں اس کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتا ابھی تم زیادہ اڑی تڑی کرے گی تو تمہارا فریم بھی ٹیوڑا کر دوں گا میں یہ کہتے ہو اس نے اچانک مجھ پر چھلانگ لگا دی خیال اس کا یہی رہ ہوگا اس گھڑی کہ میں اس کے اور لزی کی نوک جھوک میں مہف ہو کر اس کی طرف سے غافل ہو چکا ہوں مگر اس کا اندازہ غلط تھا میں اس تمام عرصے میں ایک پل کے لیے اس کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا اس کے چھلانگ لگاتی میں نے تیزی سے پیچھے ہٹ کر وہ جگہ چھوڑ دی جہاں اس کے چھلانگ لگاتے وقت میں کھڑا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس نے اس رگہ پہنچ کر اپنے قدم زمین پر جمانے چاہے تو وہ اپنا دوازن کھو بیٹھا اور جھوک میں آنگے بڑھتا چلا گیا میں نے پیشے سے اس کی کمر پر ایک زور دا لات رسید کر دی وہ اچھل کر اندھے مو نیچے گرا اس کی پھرتی اور چستی حیرت انگیز تھی بے شک وہ ایک تجربے کار شخص تھا اور لڑتے ہوئے خود کو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھتا تھا جس طرح غر متوقع طور پر میں نے اس کی کمر پر لات مار کر اس کو زمین بوس کیا تھا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا ماں تھا ناک اور ہونٹ زمین سے ٹکرا کر ضرور زخمی ہو جاتے لیکن اس نے گرتے گرتے اچانک اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر کے اپنا چہرہ زمین پر لگنے سے بچا لیا تھا یہی نہیں بلکہ زمین سے لگتے ہی وہ لوٹ لگا کر فوراں اس جگہ سے ہٹ گیا تھا جہاں کرا تھا اگر میں یا کوئی اور اسے گرتے دیکھ کر اس پر جا پڑنے کی ہماقت کر بیٹھتا تو یقیناً اس کی جگہ زمین پر پڑا ہوتا دوسرے لمحے وہ پھر اپنے پیروں پر کھڑا کینا تو اس نظروں سے مجھے گھور رہا تھا میں نے اسے غصہ دلانے کے خیال سے تذہیق آمیز انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دی وہ کسی خوخار درندے کی طرح غررانے کے انداز میں بولا ایک بار میرے ہاتھ آگیا نا بچے تو یوں مسکرانا بھول جائے گا اس نے اپنی قمیس کے دامن کے نیچے دونوں ہاتھ ڈال دیئے اور پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ جا لگا میں بہت غور سے اس کے ہاتھوں کی حرکت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا دیوار سے پشت لگا کر اس نے ہماری طرف سے تھوڑا سا رخ موڑا بس ایک لمحے کے لیے رخ پھیر کر وہ دوبارہ سیدھا ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی باہر نکل آئے یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب اس کے دائیں ہاتھ پر ایک ایسا دستانہ چڑھا تھا جس کی پانچوں انگلیوں میں شیر کے پنجے کی شکل کے کوئی ایک ایک انچ لمبے نوکیلے فولادی ناخن چمک رہے تھے صورتحال بہت خوفناک ہو گئی تھی اب اگر وہ ایک بار بھی اس پنجے کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو میرا ہلیا بگڑ جانا یقینی تھا ایک ایک انچ لمبے نوکیلے یا ناخن میرے جسم کے جس حصے میں پیوست ہو جاتے وہاں سے کم از کم آدھا سیر گوشتوں وہ ضروری نوچ لاتے اور اگر چہرے یا سینے پر اس کا ہاتھ پڑ جاتا تو میرے عبرتہ کنجام پر دیکھنے والوں کے دل دہل جاتے میری نظریں اس کے بائیں ہاتھ پر جمکہ رہ گئی تھی میں اس کی ہر حرکت کا پل کے جھپکائے بغیر نہیت ہوشیاری کے ساتھ جائزہ لے رہا تھا وہ کینے تو اس نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے دونوں ہاتھ مجھے کھیڑنے کے انداز میں پھیلائے اپنے نپے تولے قدموں سے آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اسے اس طرح بڑھتے دیکھ کر آبی اور لزی بھی زاگت ہو کر رہ گئے تھے شاید انہیں یہ اندیشہ تھا کہ ان کی کوئی حرکت مجھے ان کی طرف متوجہ کر کے اس خونخار شیشناک کی طرف سے غافل نہ کر دے وہ کسی مستھاتی کی طرح جھومتا وہ میری طرف بڑھا چلا آ رہا تھا میں نے سوچنے سمجھنے کی کچھ اور مورت حاصل کرنے کے رادے سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا شروع کر دیا مجھے پیچھے ہٹتا دیکھ کر اس نے یک دم دو قدم ٹیزی سے آگے بڑھ کر مجھ پر شلانگ لگا دی اس کے بڑھتے ہی میں نے بھی چیتے کی طرح جست لگا کر اپنی جگہ چھوڑ دی اصولی طور پر مجھے اس سے وچنے کے لیے اس کے خالی ہاتھ کی طرف جانا چاہیے تھا اس کا بھی یہی خیال تھا کہ میں اسی طرف جاؤں گا لہٰذا وہ اسی انداز سے مجھ پر جھپٹا تھا کہ بائیں ہاتھ سے مجھے روک کر دائیں ہاتھ کا پنجا میرے جسم میں پیوست کر سکے لیکن میں نے اس کی توقع کے برعکس دائیں ہاتھ کی جانب جھکائی دے کر اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا تھا ایک بار دشمن کی کلائی میرے ہاتھ میں آ جانے کے بعد اس کا سلامتی کے ساتھ میری گرفت سے آزاد ہو جانا اس وقت تک ممکن نہیں رہتا تھا جب تک میں ایسا خود نہ کرنا چاہوں چنانچہ کلائی تھامتے ہی میں نے اس پر اپنا مخصوص انداز میں دباؤ ڈالا اس نے اپنی کلائی چھڑانے کے لیے پورے زور سے ہاتھ کو جھٹکا دیا اس کے اس عمل نے میرا کام آسان کر دیا جھٹکا لگتے ہی کڑک کی آواز کے ساتھ اس کی کہنی کا جوڑ کھل گیا تھا این اسی وقت آبی نے اس کی کمر پکڑ کر ایک زوردہ جھٹکے سو سے ایک طرف پھینک دیا وہ کسی مردہ چھپکلی کی طرح دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا اور زمین پر لوٹتے ہوئے اپنا اکھڑاوہ ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا کر ہائے ہائے کرنے لگا